السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں نبی علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارہ وظیفہ جس کے کرنے سے انسان کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے بڑا ہی پیارہ واقعہ اور بڑا ہی پیارہ وظیفہ ہے میرے ناظرین آمینہ کلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی جناب فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نبی علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری چہیتی اور لادلی بیٹی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے ابا جان میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں کام کر کے تھک جاتی ہوں دور سے پانی لے کے آتی ہوں اور کندے کے اوپر پانی کی مشک اٹھا کے نشان پڑ جاتے ہیں میں آٹے والی چکی کو گھوماتی ہوں آٹا بناتی ہوں ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں اے اللہ کے رسول اے میرے بابا جان گھر کے اندر کوئی خادم نہیں ہے کوئی نوکر نہیں ہے کام کرنے والا کوئی نہیں اکیلی ہوں گھر کے اندر تو مجھے مالِ غنیمت میں سے ایک غلام دے دیں ایک نوکر دے دیں جو میرے گھر کے کام کر دے اور میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹائے اللہ کے پیارے رسول امامِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی پکار سنی آپ کی آواز سنی اور آپ کا مطالبہ سنا اور کہا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو دنیا کا مال ہے یہ خادم یہ نوکر یہ کام کرنے والے یہ سب دنیا کا مال ہے کیا میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو آپ کریں گی اور سارے دن کی تھکاوٹ اللہ تعالی ختم کر دیں گے اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وظیفہ بڑا اچھا ہے ان خادموں سے بہتر ہے ان غلاموں سے بہتر ہے وہ وظیفہ رات کو کر لیا کرو اللہ سارے دن کی تکاوٹ دور کر دے گا آمینہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابا جان وہ کون سا وظیفہ ہے ذرا بتائیے مجھے جو دنیا کے مال سے بہتر ہے دنیا کے خادموں سے بہتر ہے جو دنیا کے نوکروں اور چاکروں سے بہتر ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا اپنی بیٹی کے دل کے اندر دنیا کی محبت کا شوق پیدا نہیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ہی آسان وظیفہ اور بڑا ہی پیارا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں رات کے وقت جب آپ اپنے بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا چاہے آپ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں سارا دن کام کرتی رہو رات کے وقت سونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ پڑھ لوگی اللہ آپ کے سارے دن کی تقاوت دور کر دے گا آمینہ کے لال نے اپنی بیٹی کو وظیفہ بتایا اور کہا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر کے اوپر جا کے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیا کرو اللہ سارے دن کی تقاوت آپ کی دور کر دے گا میرے محترم ناظرین آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے جو اپنے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں اور پھر بعد میں شکایت کرتی ہیں کہ ہم تھک جاتی ہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے جسمانی سکون بھی ملتا ہے اس وظیفے کو اپنائیں بستر کے اوپر لیٹنے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے انسان کے سارے دن کی تقاوت دور ہو جاتی ہے اس وظیفے کو تشبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا اور آمنہ نے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا اور آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد دنیا کے کسی غلام کی کسی نوکر کی کسی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی یہ وظیفہ پڑھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا انسان بنائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس رو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں